کہ حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اس کی زباں سے گویا قرآن بولتا ہے اور سر جائے تو سر جائے حق ہو مگن رسوہ یہ بات کربلا کا میدان پھولتا ہے اور تیری مجال کیا ہے شنکر جو نات کہلے تیری مجال کیا ہے شنکر جو نات کہلے تیری زباں سے ان کا فیضان بولتا ہے ہماری ایک پرتہ ہے کہ ہم مشاعروں کا آغاز اس محسن انسانیت کی شان میں اپنی عقیدتوں کے اپنی محبتوں کے پھول پیش کر کے کرتے ہیں جو وہ پیغمبر اسلام جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے جن کے عشق میں چور ہو کے سردار مہندر سنگھ بیدی سہر نے کبھی کہا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں یہی وہ عظیم المرتوت شخصیت ہے جس کے لیے رام پرکاش بے خود نے کہا تھا کہ ٹوٹ کے ٹونے سے ٹوٹ کے ٹونے سے تاویز سے گھبراتی ہے بے یقینی تو ہر ایک چیز سے گھبراتی ہے دروازے پہ لکھا ہے دروازے پہ لکھا ہے سرکار کا جب سے دروازے پہ لکھا ہے سرکار کا نام ہر مصیبت میری تحلیس سے گھبراتی ہے یہ وہ تہذیب ہے اسی تہذیب کے نمائندگی کرنے والے ہمارے بیچ میں آپ کے بحار آپ کے قیمور زلے سے تشریف لائے بحار کا ایک بہت ہی محترم نام جو گنگا جمنی تہذیب کے علم بردار کے طور پر ہمارے بیچ میں موجود رہتا ہے بہت کمال کی اردو غزلیں بہت کمال کے ہندی گیت اور مکتق کہتا ہے جب اس کا نمبر آئے گا تو ہم اس سے گزارش کریں گے اور ان کے وہ کلام بھی سنیں گے لیکن اس وقت میں آلی جناب عزت ماب شنکر قیموری صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول پیش کر کے اس مشاعرے کی کامیابی کی زمانت ہمارے لئے حاصل کریں میں جناب شنکر قیموری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں صدر محترم باوکار علماء اکرام شورہ اکرام سامین حضرات پہلے تو ہم لوگ فیض رحمانی صاحب کو ہم لوگ بدھائیاں دینا چاہتے ہیں مبارک واد پیش کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ایک بار ان کے لئے زوردار تعلیاں بجا دیجئے زوردار تعلیاں اس خوبصورت محفل کو سجانے کے لئے سب سے بڑی بات ہے کہ حکم ہوا ہے ناتے پاک پیش کرنے کا سننے کے موڈ میں ہے نا سننے کے موڈ میں ہے ہیلو ہیلو حضرات اب صحیح ہوا ہے نہیں جب ناتے پاک پڑھنا ہے تو سر پہ ننگے سر سرکار کی نات نہیں پڑھ سکتے اس بات کے لئے یہ ایک بار پورا مجمع مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بے شمبیہ اکرام جو اس دھرتی پہ آئے اس میں اول اور آخر حضور اکرم صلی اللہ وسلم ہوئے جن کی شان میں جو اشار پڑھتے ہیں ناتے پاک کے اشار ہوتے ہیں کہ انسان کی کیا مجال جو کاغذ پہ لکھ سکے انسان کی کیا مجال آپ دیکھئے گا بیداری میں کمی مت کیجئے گا انسان کی کیا مجال جو کاغذ پہ لکھ سکے کہ مانا کہ ہرف ہرف محبت کا پھول ہے اور جبریل کی پروں کی صدا کہ رہی ہے کہ اللہ کا کلام ہی ناتے رسول ہے کیا کہنے کیا کہنے شنکر کیموری صاحب سبحان اللہ آپ نے میرا مود بنا دیا تو چھے مصرے اب سن لیجئے میری ایک کتاب آئی ہے اقیدت کے پھول جب میں اردو کا انچار تھا پٹنا میں اولینے ریڈیو پٹنا میں جب شعب اردو کا انچار تھا تو میں نے وہ کتاب لکھی اور اس میں ناتو منقبت کا شیری مجموعہ ہے ہم نے کہا وہ ناتو منقبت کا شیری مجموعہ ہے میں نے کہا حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اس کی زبان سے گویا قرآن بولتا ہے ہاں 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 ارے بھئی کیا کہنے شنکر صاحب حق بات جب بھی کوئی حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اور آپ کی بیداری تو اب اس کے بعد کے شیر پہ چاہیے ہم نے کہا کہ حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اس کی زبان سے گویا قرآن بولتا ہے اور سر جائے تو سر جائے حق ہو مگن رسوا یہ بات کربلا کا میدان بولتا ہے ارے بھئی شنکر قیموری صاحب زندہ بات زندہ بات کیا کہنے حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے ابھی آلی جناب آلوک مہتا صاحب منسٹر اور شاندار شخصیت بہت مخلص انسان ان کی تشیفہوری ہوئی ہے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں بہت بہت ہم تہ دن سے استقبال کرتے ہیں ہاں اور ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ابھی آتے جاتے لوگ رہیں گے میہمانان آ رہے ہیں ہاں سر بیٹھ تشیف رکھیں جی اکترول اسلام صاحب انہیں بٹھا رہے ہیں ان کا استقبال کر رہے ہیں ہم نے کہا ہم نے کہا ہاں فیض صاحب ہی ہیں ایمیل سی فیض صاحب ہی ہیں چلیئے ہم نے کہا کہ حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اس کی زبان سے گویا قرآن بولتا ہے سر جائے تو سر جائے پھر وہی بیداری ایک بار دے دیجئے ہمارا بھی موڈ بن جائے ہم نے کہا کہ حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اس کی زبان سے گویا قرآن بولتا ہے اور سر جائے تو سر جائے حق ہو مگن رسوہ یہ بات کربلا کا میدان بولتا ہے حق سر جائے تو سر جائے حق ہو مگن رسوہ یہ بات کربلا کا میدان بولتا ہے اور تیری مجال کیا ہے شنکر جو نات کہ لے تیری مجال کیا ہے شنکر جو نات کہ لے تیری زبان سے ان کا فیضان بولتا ہے آہا 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 بھئی شنکر صاحب کیا کہنے کیا کہنے تیری مجال کیا ہے ہم تو دیکھئے ایک غریب پریبار کے ہم آدمی ہم کو کیا پتا تھا کہ سرکار کی حمد و سنہ کرنے کا یہ اوسر یہ مقدس یہ موقع اور اوسر ہم کو مل جائے گا یہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش انبیاء اکرام جو اس دھرتی پہ آئے اس میں اول اور آخر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہوں نے فرمایا کہ ایک لاکھ والا آدمی ہمارے سب سے قریب ہوگا ایک لاکھ والا ایک لاکھ والا ہندو مسلمان سی کسائی نہیں ایک لاکھ والا آدمی ہمارے سب سے قریب ہوگا نات پاک کا مطلع حضر کر رہا ہوں اٹھاؤ اٹھاؤ ہاتھوں میں جب قلم تم اٹھاؤ ہاتھوں میں جب قلم تم درود لکھ دو سلام لکھ دو آہا کیا اچھا مصر ہے بابا پورا مجمع ایک بار مچھر کے کہہ دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مانی منتری مہودے جب شنکر سبحان اللہ کہہ سکتا ہے تو غلام شبیر کو کیا پریشانی ہے آپ جانتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے کہ یہ تو ہے کہ شاعر کو تھوڑا وقت مل جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ایک قرآنی حرف کے بدلے میں ہم تمہارے نامائے عمال میں دس نیکیاں دیتے ہیں تو سبحان کے سین سے اللہ کہے تک نو قرآنی حروف ہیں جب جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تب تب ہمارے نامائے عمال میں دس نوان نبی نیکیاں آتا ہوتی ہیں پورا مجمع ایک بار مچھر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ اٹھاؤ ہاتھوں میں جب قلم تم درود لکھ دو سلام لکھ دو ہسی گلابوں کی پتیوں پہ عدب سے آقا کا نام لکھ دو آہا کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور حسن مطلع سمات کرے ہیں ہائے عرش ان کا مقام لکھ دو نبی کو خیر لے نام لکھ دو ہائے عرش ان کا مقام لکھ دو نبی کو خیر لے نام لکھ دو جو ان کی سیرت کی بات آئے تو تم خدا کا کلام لکھ دو اٹھاؤ ہاتھوں میں جب قلم سمتم درود لکھ دو سلام اور ایک بات کبھی کبھی آتی ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے شنکر کیموری نے کوشش کی ہے شیر کہنے کی کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے اور آہ شیر اگر سچا ہو چونکہ نات کا شیر ہے تو نہ سچا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو آپ کی دعائیں ملیں کہ وہی شریعت وہی شریعت وہی حقیقت جو بات نکلی نبی کے موہ سے وہی شریعت وہی حقیقت جو بات نکلی نبی کے موہ سے بے شخص وہ جس کو کہہ دے حلال لکھ دو وہ جس کو کہہ دے حرام بھئی کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں شنکر صاحب وا 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 بھئی ایک بار مچل کے کہیں سبحان اللہ شنکر کیموری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اخدس میں اس طرح عقیدتوں کے پھول اگر پیش کر سکتا ہے تو یہ ہمارا ڈائس ہے یہ گنگا جمنی تہذیب کا ڈائس ہے جہاں سے یہ ہو سکتا ہے بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ وہی شریعت وہی شریعت وہی حقیقت جو بات نکلی نبی کے موہ سے وہ جس کو کہہ دے حلال لکھ دو وہ جس کو کہہ دے حرام لکھ دو اٹھاؤ ہاتھوں میں جب قلم تم درود لکھ دو سلام کیا کہنے ہیں اور شیر کو چھوڑتا ہوں مکتے کا شیر پڑتا ہوں جی نائز ایک مخلص انسان اچھے انسان منتری الگ لیکن انسان بڑے اچھے ہیں پیارے ہیں ہم ان کا اس تقبال کرتے ہیں مکتاب پیش کرتا ہوں جی آتا ہوں فریش تک ہو آمال فریشتو لکھ رہے ہو فریشتو آمال لکھ رہے ہو تو مجھ پہ یتنا کرم بھی کر دو فریشتو آمال لکھ رہے ہو تو مجھ پہ اتنا کرم بھی کر دو کہ گولام کا بھی گولام لکھ دو کہیں پہ شنکر کا نام لکھ دو اٹھاؤ ہاتھوں میں جب کلم تم درود لکھ دو سلام لکھ دو ہسی گلابوں کی پتیوں پہ عدب سے آقا کا نام لکھ دو اٹھاؤ ہاتھوں میں جب کلم تم درود لکھ دو سلام لکھ دو درود لکھ دو